ادل ازا کی آمد آمد ہے منڈیوں میں جانور اور خریدار نظر نہیں آ رہے جو جانور منڈیوں میں موجود ہیں ان کی قیمتے آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں پچھلے سال اس قیمہ مارکہ سو ڈیٹھ سو جانور ہوتا ہے اب صرف تیس پہنتیس ہیں عوام کے پاس روٹی پوری نہیں ہو رہی جانور کیا لیں گے ایک تیس میں میں تو سوچ کر رہا تھا بھی کچھ جوڑی بن جائے لیکن دو سوٹھ تو زیادہ ہے بھائی پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ جانور کوئی نظر نہیں آ رہا اس سال جناب جانور وپاریوں نے پالا ہی نہیں ہے اتنا مہنگائی اتنی ہے لوگوں نے نہیں پالے آج کل مال کامی ہے اس سال بہت زیادہ کام ہے ہاں جی پچھلے سال اس تیم ہمارکہ سو ڈیٹھ سو جانور ہوتا ہے اب صرف تیس پہنتیس ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہی ہے کہ لوگوں نے پالے ہی نہیں ہے مہنگائی اتنی ہے کیا کریں خرچہ اتنا گاہ کدھر کسٹمر ریڈ نہیں لگاتا لوگوں نے نہیں پالے پچھلے سال کافی نقصان ہوا ہے لوگوں پاریوں کو اس سال اس وجہ سے مال ہی نہیں آ رہا اتنا نتنا لوگوں نے پالا ہے مال بہت کام ہے تقریباً 27 دن رہ گئے ہیں میرا خیال ہے ایسی ہے تو یا 27-28 دن ہی رہ گئے ہوں گے ہاں جی ایسی ہے تو بھائی جن اس کے باوجود کسٹمر بھی نظر نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا ہاں جی ایسی ہے آپ ہی دیکھ رہے ہیں صورتحال کے ہاں منڈی میں نہ کوئی گاہ کیا تو نہ اتنا مال ہے بلکل ہجاری ہے ایدر گزارہ کیسی ہو جائے گا گزارہ بس اللہ وارہ سے بھی دیکھتے ہیں اور دو چار دن میں نکلے گا کسٹمر انشاءاللہ مال بھی آئے گا آپ جانور خریدنے کے لیے ہیں ہاں جی جانور خریدنے کے لیے ہیں تو آپ ہی کوئی پساندہ ہے ابھی دیکھ رہے ہیں بھائی ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہیں چھوٹے جانور بھی لینے تھے بڑے جانور بھی لینے تھے لیکن جانور ادھر جن کے پاس ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے بتا رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہے اتنے کچھ کچھ جانور ہیں یہ دیکھیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے منڈی میں جانور نظر نہیں آ رہا تو دیکھتے ہیں نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے مطلب یہاں پر کسٹمر بھی عوام کے پاس روٹی پوری نہیں ہو رہی بچارے کیا کریں گے جانور کیا لیں گے تو بہت مشکل حالات آپ کو پتہ پاکستان کے حالات کیس طرح آگئے مہنگائی بہت زیادہ ہے بس یہ ہے کہ ہم تو جو ہے جتنا توفیق کرتے ہیں کیا لینے آئے تھے کیا پسند کیا آپ بھی تک اپنا چھترہ وغیرہ کوئی دیکھ رہا ہوں ادھر سے اور ایک بڑا جانور بھی دیکھنا تھا ابھی دیکھ ہی رہے ہیں ریڈ بہت زیادہ ہے دیکھتے ہیں اللہ کرے کوئی بن جائے جانور تو اب لیں گے ہیں خالی آتی جائیں گے فیلحال جس طرح کے حالات ہیں مجھے لگتا ہے خالی آتی جانا پڑے گا پہلے کی نسبت اس سال کتنی مہنگائی جو وہ نظر آ رہی ہے جانوروں کی خریدداری میں اگر ہم کہیں ڈبل سے بھی زیادہ تو میرے خیال ہے غلط نہیں ہوگا ڈبل سے بھی زیادہ بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے باقی بھی ہے جو اس کے چارہ وغیرہ مہنگا ہے باقی چیزیں بھی ہیں باپاری کیا کریں لیکن بہت زیادہ مہنگائی بہت زیادہ ہے بائی جان دمبے بیٹھے ہیں یہاں پہ اور سفر کے تھکے میں اور یہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریٹ جو پسند نہیں آرہا آپ سب کتنے کا کہہ رہی ہیں ایک دمبہ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار کا اور دو ساٹھ کی جوڑی دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ٹین تھاؤزنٹ لیکن سٹیل افورڈیبل نہیں ہے اور یہ دمبے کا ریٹ ہے اور اس حساب سے دیکھا جائے تو بڑا جانور جو ہے وہ میں نے رات کو کسی سے پوچھا تھا دو لاکھ کا ان کو جانور پڑا ہے بڑا خوبصورت براون کلر کا اس حساب سے بڑا جانور مناسب ہے اس کے نسبت ہے وہ بھی رینج سے باہر تھوڑا سا لیکن اس کے نسبت کچھ مناسب ہے بڑا جوا مناسب ہے کتنے بیسے کہیں ان کو ایک لگ تیس میں نے بتایا ہے جوڑی کا دو لاکھ ساٹھ مہنگے نہیں ہیں مہنگے نہیں میں نے مناسب بتایا آج کل دیکھ لو ریٹ مناسب ہے جو آپ کان سے لے کر رہے ہیں ہم تو پشاور سے لے کر پشاور سے لے کر آیا ہے جی پشاور سے لے کر آیا ہے تو بھائی جانی مہمانوں کی قدر کرے نا آپ ہمارے مہمان اور میں نے دونوں میں کم کر دیا اس کو اتنا ہی گنجائش ہوتا ہے ابھی ابھی اس کسا کے دنبے دیکھ لے ایک لگ چالیس ڈیٹ بتائیں گے سب میں نے ایک لگ تیس بتایا میں نے کہا محزز بندہ ہے اس کو ریٹ اتنا نہیں بتاتے اچھا محزز بندہ ہے اس لیے ریٹ اتنا زیادہ نہیں بتاتے اچھا ایک بات بتاؤ یہ عید کے قریب مزید مہنگے ہو جائیں گے آن جی ظاہر بات ہے دس بیس ہزار تو ایسی پرکا جاتے ہیں بھائی جان اگر آپ نے خریدنے ہیں تو خرید سکتے ہیں ابھی اید میں تقریباً کوئی بیس پچیس دن پڑے ہیں اگر آپ نے خریدنے ہیں تو ابھی خرید لیں کیونکہ مارکٹ میں جانور بھی مجھے کوئی نہیں نظر آرہا اور خریددار تو خیر ویسے بھی نظر نہیں آرہے کیونکہ مہنگائی ہے تو لے بھی نہیں رہے ابھی ادھر سے بھی لوگ مشکل سے تھوڑے تھوڑے سے لے کے آرہے جو سے پہلے لے کے آتے تھے زیادہ دو سو تین سو پانچ سو بھی لوگ لے کے آتے ابھی وہ حساب نہیں ہے اپنا سرکر چلا رہے آپ کتنے پیچھ لے کر آئے ہیں ہم نے تو ابھی چالیس تقریبان لے آگے ہیں چھتیس پچھلے سال بھی لے کر آئے تھے باقی ستر آیا ہے ادھر اور پچھلے سال کتنے لے کر آئے ہیں پچھلے سال تو ماشاءاللہ ساڑھے تین سو دنبا بیچے ہیں ساڑھے تین سو دنبا یہ پچھلے سال لے کر آئے تھے اور اب بھی صرف چالیس دنبے لے کر آئے ہیں ایک لاکھ میں لے دوں پھر بھی کچھ مطلب ایک تیس میں میں تو سوچ کر آیا تھا کہ کچھ مطلب جوڑی بان جائے چلو ڈیڑھ تک بھی جوڑی بان جائے لیکن دو ساٹھ دو زیادہ ہے دی دو مایار دو لاکھ میں دوں کنجائش ہی نہیں ہے دس ہزار میں نے اس کو پہلی چھوڑا ہے پانچ ہزار آپ کے لیے چھوڑ دیں گے بس پانچ ہزار اور چھوڑوا دے یہ تو سوچ میں ڈال دی ہے تھوڑا سا سوچ ویچار کر کے بتا سکتے ہیں بان جان ان کی کمیٹی نہیں نہیں نکلی ہے اور انہوں نے سوچا ہے کہ بان جان میں ایت سے پہلے پہلے لے کر آؤں اور انہوں نے میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاؤں اگر ان کو سستے مل کے نا تو انہوں نے ملے میں جا کے ہاں بھئی لینے چھوڑے 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 بچے اسی مہنگے لے کے پال لے سال ڈیٹس سا کرنی اسی کسنا کرنی اور کوئر بانی جیتو انہا انہا تومین کا چار دار بے کلو گوش بے کا سانو پیدا میں اگر سوڈا کروا دے مطلب لے لوگ ہے یہ کو جائز ہوئی کتے لازمی لانگے تسی تسی دسو کتے تک اندے ہو فائنلی میں تنائنٹی دلائنٹ نویز آر دا نویز آر دا تسی کہہ رہو نا تاڈا نائنہ دا تسی کنے کہہ رہو جی آگیا ہونا تھوڑا ایک لکھ ساٹھ ہزار تھا آنجے اگر ایک تی تک سوڈا ہو جاوے تھے نہیں آنجا نہیں آنجا اوہ نیس ساڑھے بارے چھنی آنجا ساڑھے بارے چھنی آنجا ایک تیس میں ناؤن کو بارے میں آنجا نائن کو بارے میں آنجا ہاں تو ایک تیس ہی جانا ہاں کنے سی جانا تو یار ماشاءاللہ جانور خوبصورت ہے کورال دی مل دی کرو کار یار تو کپڑے نا خراب کر دو چار دا فرکا ہے کاج دینے ہی آنجا کور دیکھ لو بکرا پساند جگڑا ہے میں تو اس سے پوچھنا ہے یار یا دیکھ لو ہے بڑا پیارا خوبصورت ہے ایدرہ اچھا خوبصورت ہے لگ گیا ہی تابوس اے حلے حلے تیرے مالکان دی نہیں چوگا ہے دون دانی چوگا ہے چوگا ہے چوگا ہے یار کس طرح چوگا ہے چوگا ہے دل توڑے سنے سارا لی چوگ نکٹی آنے دوندہ یہ توڑتے چوکا ہو گیا جڑا چوکا ہوندہ ہوتی کی نہیں چار دان چار دان ہے بکھو اے سار دو دان دے دیتے نال دے دو توڑتے سنانتے چوکا میں اسے چیز دے پیسے لائے تینیار دیکھو میں اسے چیز دے پیسے لائے تینیار دیکھ کے پیسے لائے کربانی کہہ جنور دیکھنے ہیں یہ ریٹ شید لے رہے ہیں کیا بناتا ہے دیکھتے ہمیں معلوم کرتے ہیں کہ مال ریٹ بن جائے گا کیا تو�ی کھڑے ہیں بھی دیکھتے ہیں ابھی معلوم نہیں کہ یہ ریٹ شید ابھی دیکھ رہے ہیں جنور پسند آتا تو تو کر لیتے ہیں ان grandma کیا لے کر جارے مو تو پتا کرتے ہیں کتنے کا وہ دیتے ہیں کیا ریٹ شید دیتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں اس لالے سال کی نسبت از دوقہ بہت نہیں ہے نا اس بار تو میں بلکل منگائی بہت زیادہ ہے اس بار تو بلکل ایسے ہی ہے ابھی دیکھیں بکرے بھی ماشاءاللہ سارے تگڑے جانور سارے تگڑے ہیں ماشاءاللہ بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا لگتا مل جائے گا آج آپ کو دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب آئندہ کون آئندہ بھائی جن کون آئندہ بھائی جن کڑا پا رہی ہے چاچا جی کی مول جائے ہیں دا دو تی دو لکتی ازار دو لکتی ازار دو لکتی ازار ہزار دو ہزار چھوڑتے ہیں آپ بتائیں آپ کا بھی کام ہے کتے تک ہونا چاہیے میرا کام مہگڑا پپاری آپ کا بھی کام ہے آپ نے آکتے ساتھی کہ یہ چھوڑ دو وہ دیکھو وہ دیکھے نا وہ اچھا میری بات سنو چچا جی دو لکتی سزار تو بہت زیادہ مانگ رہے نا بہت زیادہ نہیں مگائی کو دیکھو مگائی کنی ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ براؤن بکرا وہ جو وہ بڑا دیکھ رہا ہوں سامنے مالا وہ اس کا ڈھائیلا کربا فائنل مانگ رہا ہے وہ ڈھائی مانگ رہا ہے نا میں تو اسے کام مانگ رہا ہوں جا جی اس میں اور اس میں زمین اسمان کا فرق نہیں فرق او قد میں بڑا ہے اے جان میں بڑا ہے وہ قادمے بڑا جان میں بڑا یار وہ پکڑ کلائیے گا ایک منٹ درہ وہ والا براؤن والا بکرا وہ کالے والا ہاں کالا پکڑ گے لیا وہ کالے کا انہوں نے